بیلکیم بیک ناظرین آپ پرورم دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے خواب نہیں ماشمی صاحب منوازشی صاحب کے خلافے کا اور ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے نہوری تصابت میں میر شکیل و ریمان کو جو الارٹمنٹ ہوئی تھی جو رنجا پلارٹس کی اس کے ساتھ دو ڈی جی ایڈی کیا دیں گے جی بڑی مربانی ہے نیب کی ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اقبال شاہ صاحب کہ میں نے پاکستان میں آج پہلی بار اس ایشو پہ آپ کے ساتھ ڈیالاؤگ کر رہا ہوں میں نے کسی اور پروگراموں میں جاتے ہیں یا ڈسکیشن ہوتی ہے کچھ بھی میں نے اس پہ ابھی تک کبھی تفسرہ نہیں کیا اور یہ تفسرہ اگر کیا ہے تو کینیڈا کے ایک ٹیلی ویئن پہ اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی جب یہ ان کی ذریعہ راست تھی آپ بڑا بڑی دیر کا حصہ رہے ہیں نہیں میں پینتی سال جی انیس سو اسی سے لے کے دوہزار پندرہ تک جیو کیسے رہے ہیں جنگ کیسے رہے ہیں ہاں میں جیو میں جنگ کا ایڈیٹر رہا ہوں جیو کا بیرو چیف رہا ہوں تھارٹی فائیو یئر میں نے لائف جو ہے وہ واسکتر کی ہے اور یہ جو معاملہ ہے یہ بھی میرے سامنے کا معاملہ ہے یہ میرا خیال ہے کہ یا ایٹی تھری کا ہے یا ایٹی فائیو کا ہے جب یہ زمین ملی تھی اس کو میرسا کو سب سے پہلے یہ معاملہ اٹھایا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے رانما اور ہمارے دوست جہانگیر بدر نے سب سے پہلے ان کا بیان دوسرے اخباروں میں چھپا تھا کہ جی میر شکیلو رمان صاحب جو ہیں جی انہوں نے کارکنوں کی کلونی بنانے کے نام پہ زمین لے لیے اور اس نے بیان دے دیا جب مجھے وہ جہانگیر بدر صاحب ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے کنفرمیشن ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ کارکنوں کے نام پہ لیے گئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے دفتر کے ایک بندے نے مجھے بریف کیا تھا میں نے بیان دے دیا اچھا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے کہ کتنے سال میرا خیال ہے تھارٹی سیونیئر آفٹر تھارٹی سیونیئر میں اب اس میں موقف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میر شکیلو رمان صاحب کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ایچبل آگ میں جو ارازی ہے وہ محمد علی وغیرہ تین افراد سے خریدی تھی اور محمد علی وغیرہ تین افراد کی ایک سو اسی کنال ارازی جو ہے وہ ال ڈی اے کو دی گئی تھی اور اگزیمشن میں ان کو ففٹی فور کنال ملی محمد علی کا اور ان کے دو ساتھیوں کو اور وہ ففٹی فور کنال انہوں نے خرید لی یہ ان کا موقف ہو گیا اب نیب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگزیمشن جو ہوتی ہے قوانین کے مطابق اگزیمشن جو ہوتی ہے پر ایک ایک کنال کے پندرہ پلاٹ دیے جا سکتے ہیں ففٹی فور نہیں اس سے زیادہ نہیں تو یہ اگر ففٹی فور پلاٹس الارٹ کیے تھے ال ڈی اے نے تو یہ محمد علی وغیرہ کو کیے تھے مرش کلو رمان کو نہیں کیے تھے ایک بات تو یہ آگئی ہے نمبر ٹو جو میں اس میں یہ بات سمجھ تو آپ اس پر جتنی مرضی بات کر لے آپ کی بھی رائے سننا پر پسند کروں گا اس پر کہ نواز شریف کو اس میں ساتھی شریک منظر بنایا گیا اس کیس میں کہ انہوں نے الارٹ کی اس فیصلے کے بعد میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ اخبار انیس سو اسی میں نکلا ہے اور یہ تین چار سال کے بعد اتنی بڑا نواز شریف نے جو اس وقت وزیر اعلی پنجاب تھے انہوں نے بلائج کر دیا میر شکیلو رحمان کو تو نائنٹی ون میں جب لڑائی ہوئی تھی نواز شریف کی وہ بھی مجھے پتا ہے نواز شریف کی اور میر شکیلو رحمان کی آپ کا نقشہ پاس نہیں تھا وہ سارے لڑائی جو جو انہی تھی انہی تھی کرفیو لگ گیا تھا ڈیویس روڈ پہ کرفیو لگا تھا پورے ڈیویس روڈ پہ کوئی شہر ہی نہیں گزر سکتا تھا جنگ اخبار کے جو ملازمین تھے جو اندر تھے وہ کئی دن تک اندر رہے میں اپنے ایک دوست کا نام لوں گا گواہی کے طور پر یہاں آپ کو کہ کاغذ بھی اندر کا ختم ہو گیا اگلے دن کا اخبار چھاپنے کے لئے کاغذ نہیں تھا جماعت اسلامی کے ہمارے دوست امیر العظیم صاحب امیر العظیم صاحب اپنی یہاں بغل میں رکھ کے کچھ کاغذ لے کے آئے تو اگلے دن کا ایک صفحہ کا اخبار چھپا تھا تو میں یہ سوال کرتا ہوں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب نواز شریف اور میر شکیلو رمان کی یہاں تک لڑائی شروع ہو گئی تھی تو نواز شریف کو کیوں یاد نہیں آیا کہ اس نے میر شکیلو رمان کو نہیں وہ تو آپ کے آپ نے بیان کیا دہرے آپ وٹنس ہیں لیکن میں بھی آپ کو بات بتاتا ہوں اس طرح نہیں ہے اس طرح اس لئے نہیں ہے کہ جب ریفرنس بنتا ہے انکویری ہوتی ہے تو داکومنٹیڈ ہوتی ہے زبانی باتیں نہیں ہوتی ایک سوال کا جو آپ دے دے صرف ایک سوال کا ایک سوال پھر اس کے بعد جتنا مرضی یہ مسکنڈکٹ ہوا میر شکیلو رمان پلزاب آیا نیب نے کیا مسکنڈکٹ نہیں ہے یہ یہ بقیادہ مل آفارڈی اٹنشن ہے جو مرضی اس کو کہلے آ آپ جو دل کرتا ہے آپ کہیں جی جرم ہوا نیب کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے اور اس واقعے سارا ملو کے سارا کہے گا جس سب اس کو اگر آج وہ کیس ڈکسٹ کور ہوتا ہے اگر آج کیس اس میں سیاسی مداخلت نظر آتی یہ سیاسی کون سا سیاسی ہے وہ یہ بھی میں جانتا ہوں یہ بھی میں جانتا ہوں میں بتاتا ہوں صورتحال پتہ ال ڈی کے ایگزمشن کی میر شکیلو رمان صاحب کی میر شکیلو رمان جو ہے اگر آگر تو وہ کہتا ہے کہ وہ کلونی بنانی تھی تو نہیں بنیں آپ نے یہ بھی کہا میں نے نہیں کہا میں نے آپ کو کہا کہ جانگیر بدر نے کہا کہ آپ کے دفتر کے ایک آدمی نے جو جنگ میں یونین بنانا چاہتا تھا اس آدمی نے جانگیر بدر کو یہ بات کہی اور اس نے بیان دے دیا ہو سکتا ہے اتنی جگر چورنجا کنال زمین لاہور کی یعنی مین جو روڈ کنال ہے اس کے اوپر الارٹ ہوتی ہے تو وہ سکتا ہے اس کے پیچھے اور گلیاں تک تو اس کو الارٹ ٹرانسفر کر دی گئیں کبھی سنا ہے آپ نے کہ جو لیفٹ رائٹ گلی پہ اس کو ٹرانسفر کر دی جائے مسئلہ اگر یہ آپ کا پوائنٹ لے لیا جائے کہ جی نیب کو بنے کتنے سال ہو گیا تو آپ یہ جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے بہانیں تلاش کیے گئے ایسا اس لیے نہیں ہے کہ صرف پاکستان جتنے قرائم میں جرائم ہو رہے ہیں ہوئے ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہر آدمی آکے دالت میں کہے جی آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں پکڑا وجہ یہ ہے کہ یہ بقیادہ طور پر جب آپ نے یہ بھی کہا کہ جو صاحب کا مالگانٹ ان کو ایک جنگچن ملی ہے ایک ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے وہ اس لیے کہ یہاں پاکستان میں پاورفل آدمی کو ہی ایسا ہو سکتا ہے غریب آدمی کہاں ملتی ہے پھر دوسرا اس کی زمین کہاں تھی کیا اسی جگہ تھی کیا کسی اور جگہ تھی میرا خیال ہے کہ دو دن کے بعد ہیرنگ رکھ لی ہے درست ہے وہ تو ایسی ہر نے باگ کی ہے تو وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے دودھ کا دودھ تو پتہ نہیں کب ہوگا پانی اس ملک میں کب ہوگا اور کہاں تک یہ چلے گا ایسا نہیں ہے میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے درائے راوی کہاں بیہتا ہے وہاں کے اگزمچن پرارٹ ایسے نیر کے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں میں نے دیکھا ہے اب بھی مجھے پتہ ہے کس کے ہیں وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ایسے سپیکر تھے نیشنل سنبلی کے جن کو دو کنار جب سنبلی پیش ہوئی مجھے دے دیا جائے میرے گھر نہیں میں آپ کی اس بات سے تو قطعی طور پر سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں لڈی اے کرپچن کا سب سے بڑا دارہ ہے یہ میں نے آپ کو کہہ دیا یہ کیس جو ہے اس کی پروسیڈی کو شروع ہو رہی ہے دو دن کے بعد ہم اس پر بات کرتا رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ساب کا کئی ڈی جی ایسے ہیں جو چیف سکٹی بن چکے ہیں میرے ان سے بھی بلنا جولنا ہے انہوں نے خود کہا ہے ہم نے اپنی بیٹوں کو بیٹیوں کو اولاد کو لوگوں کو دوستوں کا ہے زندگی میں کبھی اس لڈی اے کے درمیان نہ کوئی پلاڑ خریدنا کہیں اور سکی میں یہ تنی کمپلیکشنز ہیں آدمی تو ڈر جاتا ہے آپ نے دیکھا کہوں سے بھائی داد بنائے اور اس حکومت نے بھی کوئی ریفارم نے کیا اس نے کوئی ریفارم سے گورنمنٹ نہیں کہا کہ لینڈ ریونی اکٹ میں سمپل بات ہے اگر یو ہے دا اونرشپ این کانڈ آف مصنر آپ جسٹی ہے گفت ہے فرد ہے تو آپ یو شوڈ گو تا سابر سٹار اینڈ دینے اور دینے والا کام نے سامنے کو دے دی انگریت قانون میں آکے گیا لیکن یہاں آپ کے عمر گزر جائے یہاں آگے چلتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہ ہے کہ خیابن عواجم صاحب کی بڑای عظیم انسان جماعت سلامی کے صاحب کا حمید سید منور حسن صاحب کوئی یاد نہ کریں تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اہد شاہد شخصیت تھی سید منور حسن